بھٹوں اور سنتوں کی بندش کے باوجود شہر پر سموک کا خطرہ منجلانے لگا فضائی علودگی اور زہریلی گیسوں کا مجموعہ سموک نے سست روی سے پنجے گارڈناس شروع کر دیئے محکمہ محولیات نے دو سو چوالیس فیکٹریز، کارخانے اور سنتی یونٹس سیل کر دیئے ایک سو پچتر اینٹوں کے بھٹوں کو بھی نوٹس جاری کیے گئے سانس اور دمے کے مریض چہرے ڈھام کر نکلے مہارین نے عوام کو فلو کی ویکسین لگانے اور آنکھوں پر چشمہ لگانے کے ہدایہ جاری کر دی روہ ماہ کے آخر تک سموک تیزی سے بڑھنے کے امکانات سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف سے نئے بافس میں ان کی فیملی کی ملاقات ملاقات کرنے والوں میں حمزہ شہباز، سلمان شہباز، بیگم نصرت شہباز اور شریف فیملی کے دیگر افراد شامل ہیں جبکہ جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ان کے وکیل خاجہ حارس کی ملاقات شریف فیملی سے متعلق کیسز پر مشاورت، شہباز شریف کے مزید ریمانڈ لینے کی مخالفت کریں گے وکیل نصیل بھٹا کی جاتی عمرہ میں میڈیا سے گفتگو اپوزیشن خواتین کو نشستیں الارٹ کرنے کا معاملہ خواتین ارکان نے سپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے لوٹ نشستیں مسترد کرنی خواتین ارکین اسمبلی کو بلکل آخری نشستیں لوٹ کی گئی ہیں اپوزیشن خواتین کے احتجاجن لوٹ کی گئی نشستوں پر نہ بیٹھنے کا فیصلہ جنوبی پنجاب صبح بنانے کی امید وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں صبح بنانے کا خواب تحریک انصاف کے دور میں پورا ہوگا تمدیلی کے سمرات سے سب سے پہلے جنوبی پنجاب کے عوام مستفید ہوں گے نئے پاکستان کی تعمیر کی جد و جہوت میں جنوبی پنجاب بہت اہم ہے وزیراعلا سے وفا کی وزیر مخدوم خسر و بختیار اور صبح وزیر خزانہ حاشم جوان بخت کی ملاقات چیف سیکٹری یوسف نسین کھوکر بھی ملے سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویز الہی اور چہدری شہداد حسین سے جہانگیر ترین کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال جہانگیر ترین کے سپیکر بننے پر مبارک بات جہانگیر ترین سے صبح وزیر جہانزیب کھچی مشیر امیر محمد خان، پیر رفاقت گیلانی، حنیب خان پتافی نے بھی ملاقاتیں کی شہباز شریف نے میڈیکل موبائل یونٹ کے لیے قومی خزانے سے پانچ کروڑ لیے شہباز شریف کی بنائی ہوئی موبائل میڈیکل یونٹ چل نہ سکی ہم نے ستر لاکھ میں میڈیکل موبائل یونٹ بنا ڈالا عوامی تحریک کے سربراہ تحر القادری کا افتتاہی تقریب سے خطاب کہتے ہیں موجودہ حکومت صحت کے بجٹ کو غریب پر لگائے امران خان نے وعدے کے باوجود تھیلے نہیں کھلنے دیئے تھیلے کھل جاتے تو دھانتی باہر آ جاتی چودہ اکتوبر کو عوام نے تھیلے کھول دیئے لیگی امی نے خاجہ ساد رفیق کا بیڈیا روڈ پر جلسے سے خطاب کہتے ہیں جب بھی حکومت بدلتی ہے ہماری شامت آتی ہے تبدیلی کا نعرہ لگانے والے کے کام ٹھیک نہیں سینئر وزیر پنجاب عبدالعلم خان کی ہفتہ بات بیٹھک شہنیوں سے ملاقاتیں عبدالعلم خان کا مختلف علاقوں میں اپنی طرف سے ڈسپنسریز کے قیام کا اعلان کہتے ہیں بلدیاتی داروں کے بے وسائل ہونے سے مسائل میں اضافہ ہوا یونین کانسلز میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں گے لیگی امن نے شیخ روحل اصغر کا اینک سوٹائیس کا دورہ وائس چیرمن میہ رزوان کے ڈیرے پر کارنر میٹنگ میں شکت پی ٹی آئی حکومت پر کڑی تنقید کے نشتر چلا دیے کہتے ہیں نیا پاکستان لوگوں کو راست نہیں آ رہا شہباز شریف قومی سمبلی اجلاس میں اپنا رونا روتے رہے سابق حکومت نے سہت کے نام پر جالی کارڈ دیئے سبائی وزیر سہت یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو سبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید بولے وزیراعظم نمران خان نے ملک کا معاشی چیلنج قبول کیا عوام کے لیے تھوڑا سا مشکل وقت ہے عرب و روپے کے قرضے اتاریں گے زمنی الیکشن تو نہیں جیت سکے لیکن این ایک سو اکتیس میں تحریک انصاف پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگی پوش علاقوں میں ٹین آوٹ سترہ فیصد نکلا ہلکے میں ترقیاتی کام جاری رکھیں گے تحریک انصاف کے رہنما ہمائیوں اختر کا خطاب ملک گیر صفائی مہم کچھ علاقے ابھی بھی صاف محال سے محروم ہیں گلچن راوی غالب کالونی ایک بلوک میں سیوریج کا ناقص نظام دوہر نیوز کی خبر پر کام شروع تو ہو گیا مگر ٹھیکے دار کام ادھورہ چھوڑ کر فراد اہل علاقہ کا احتجاج پرچی ٹیکس نامنظور عوامی رکشہ یونین کا پریس کلپ کے باہر ٹرافک پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ رکشہ ڈرائیورز نے سڑکوں پر رکشے کھڑے کر دیئے آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ لیس پر دیئے گے بائیس پیٹرل پمپ سرب مہر کرنے کا معاملہ ایک ہزار سے زائد ملازمین کا مستقبل داؤ پر لگ گیا بیروزگار ہونے والے ملازمین سراپا احتجاج ایل ڈی اے نے بغیر نوٹس پیٹرل پمپ سیل کیے ملازمین کے گھروں میں فاقوں کی نووت آ جائے گی ملازمین کی پریس کانفرنس اقبال ٹاؤن ورکرز ویلفر بوٹ کے فلیکز میں لگا اکلوتا فلٹریشن پلانٹ ڈیر سال سے بند اہل علاقہ پینے کے صاف پانی سے محروم مکینوں نے انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی شہر میں صفائی کا میار برقرار رکھے گی کسی بھی قسم کی کوتہ ہی برداشت نہیں کی جائے گی ایم ڈی الڈیو ایم سی فرخ قیوم بٹ کا تمام آپریشن افسران کے ساتھ ہنگامی اجلاس تمام آپریشن سٹاف کو زیادہ تر وقت فیلڈ میں گزار کر شہروں کی شکایات دور کرنے کی ہدایت شہری پھر سے ہو جائیں تیار موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹنے والے کے لیے بھی ہیلمٹ پہننا لازمی یکم نومبر سے عدالتی حکامات پر عمل درامت مال روڈ سے ہوگا آگاہی مہم کا آغاز شہری کہتے ہیں ڈبل ہیلمٹ سے پریشانی تو ہوگی لیکن پھر عادت ہو جائے گی شہر میں امن و امان بر قرار رکھنے کے لیے سٹی ڈیویشن پولیس کا سرچ آپریشن آپریشن میں سینئر افسران اور پولیس کی بھاری نفتی نے حصہ لیا سرچ آپریشن اہم تعلیم داروں کے گرد و نواہ میں کیا گیا پولیس نے بائیو میٹرک سسٹم سے متعدد افراد کے شناختی قواہف پیچانچ پڑھتا لکی چیف جسٹس لاہور آئی کوڈ محمد یاور کے عزاز میں فل کوٹ ریفرنس آج ہوگا چیف جسٹس محمد یاور علی مدت ملازمت مکمل ہونے کے بعد رٹائٹ ہو جائیں گے نیشنل ویمن فوٹبال چیمپینشپ وابڈار روائل ایگلز کے میچ کے بعد جھگڑا کھلاڑیوں اور ریفری میں تلخ جملوں کا تبادلہ سیکیورنٹی کے ناقص انتظامات کے واسط تماشائی گراؤنڈ میں داخل ریفری کی درگت بنا ڈالی قومی ہاکی ٹیم کے کوچ اور مینجر میں تنازہ شدت اختیار کر گیا مینجر حسن سردار نے محمد سکلین کو کوچنگ کے فرائز ادا کرنے سے روک دیا محمد سکلین آج صدر ای اے چیف سے ملاقات کریں گے اور موسمی تبدیلی کے ساتھ پہناوے بھی تبدیل خواتین نے نئے ملبوسات کی خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا ڈیزائنرز بھی فریشن کی دور میں پیچھے نہ رہے